السلام علیکم ناظرین میں ہوں فوزیہ ابراہیم اور میں رمشن عدیم آج میں موجود ہوں بولٹن مارکٹ میں بولٹن مارکٹ کا شمار کراچی کی سب سے قدیم مارکٹ میں ہوتا ہے 1886 میں بولٹن مارکٹ ایک سبزی، پھل، سمجھری غزہ اور گوشت کی پرامی تک محدود تھی یہ کراچی کا ایک قدیم علاقہ کہلاتا ہے لیکن اب یہ ایک بہت بڑی ہول سل مارکٹ بن گئی ہے یہاں بہت سی دکانیں تعمیر ہو گئی ہیں اور پورا بزار بن گیا ہے بولٹن مارکٹ میں دنیا کی کوئی بھی اشیاء بہ آسانی مل جاتی ہے سوئی دھاگے سے لے کر یہاں کھانے پینے کی اشیاء بچوں کا ضروریاتی سامان، گھر کا سامان، کاسمیٹک اور ہر اشیاء مل جاتی ہے بیٹے مجھے یہاں پر 14 سے 15 سالوں کے کام کرتے ہیں میں یہاں پر ہاتھ گاڑی موجود ہی کرتا ہوں ہاتھ گاڑی چکھاتا ہوں تو یہاں سے ہم لوگ کوئی مار آتا ہے جسے محضور کی زور پردی ہے تو وہ ہمیں لے آتا ہے تو جیسے ہماری روٹی پانے سلسلہ گھر کا چلتا نظام ابھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے جب سے یہ حالات کو جیسے خراب ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پر کام بہت زیادہ جب ہو جائے ہیں سوڈیج میں کرونا آ گیا کرونا کی بنیاد پر جو بازار پر لگتے تھے ان پر پابندی لگ گئی ہے جدیل مارکٹوں میں سابق نہیں لگ گئی ہے تو اس بنیاد پر بہت کام کی کمی ہے دائے بات ہے غیر منکی انپورٹس کو بھی کم ہو گئی ہے سرمائیات دار پیسہ بھی نہیں لگا رہے تو اس کو بنیاد پر کہ کس چیمپ ہے کس چلان کے حالات یہاں کی ہو جائے تو اس کا پیسہ بانڈ ہو جائے گا تو اس بنیاد پر کام بھی کم ہو گیا تو بازار بند ہو گیا ہیں اس بنیاد پر ہمارے مجھولیتے ہیں سوڈیج میں مارکٹ پڑا ہے پاکستان جب بنا تھا جتے میں گولڈر مارکٹ چلی گئے اس سے ہمارے پورڈ ہیں کہ ہماری پورڈ ہے اس بنیاد پور پر سارا مال آتا تھا تو پہلے ہیارا کام زال ہو دوتا اب یہی پورڈ ہے وہ آگے نکل گئے ہیں گڑانی سائٹ پہ پنجاب سائٹ پہ پہلے ڈاریک کرانچی مال آتا تھا اب تمام یہ مال بڑھ گیا ہے اس سٹم کی بنیاد پہ کامی کمی آئی ہے اپنے پر حالات پیز رہا ہے کہ کاروبار پوری دنیا کا اس مارکٹ کا جتنا بھی سامان ہے وہ پورے شہر کراچی میں فرام کیا جاتا ہے یہ کراچی کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی مارکٹ ہے اس مارکٹ میں سب سے زیادہ سامان جو دوسرے ممالک سے درامت کیا جاتا ہے ان ممالک میں دبائی چائنہ اور انڈونیشیا کا شمار سب سے زیادہ ہے